بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone hope you are all doing well welcome back to my channel سلامت رہیں خوش رہیں آج جو میرا ٹاپک ہے بہت زیادہ demanding کہ بھئی اچھا کھانا میں بتائیں پاکستان کا اچھا کھانا جو ہے وہ کہاں سے ملے گا پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی کھانے اچھے میاری کم قیمت پر میں آپ کو location بھی بتاؤں گی اور آپ کو ان کی prices بھی بتاؤں گی کہ کھانے دو بندوں کا کھانا اگر آپ جا رہے ہیں ایک بندے کا دو بندوں کا کھانا آپ کو اچھا ٹیسٹ میں کہاں مل جائے گا میرا personal experience اس میں شامل ہے کیونکہ میں نے کوئی ایک hotel نہیں پکڑا کہ میں اسی سے ہی کھانا کھاتی رہ گئی میں نے بہت سارے ہی hotel تقریباً ٹیسٹ کیے آپ سب کے لئے کہ میں آپ کو guide کروں گی حرم کے قریب سے لے کر بلکل حرم کے سامنے والے hotel سے لے کر ابراہیم خلیل روڈ کے تمام hotels اور سب سے important یہ بات کہ جو مستحق افراد ہیں جن کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں یا اتنا budget نہیں ہوتا وہ کھانا فوڈ نہیں کر پا رہے ہوتے وہاں پر ان کو مفت میں کھانا وہاں جا کر کہاں سے ملتا ہے یہ بھی information میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والی ہوں یہ میرا بہت ہی important food کے بارے میں informative ویڈیو ہونے والی ہے اس میرے ساتھ بنے رہیے and تک لازمی دیکھئے گا اور سب سے پہلے یہ میں آپ کو کہوں گی کہ فٹا 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 فٹ بھاگ کے جائے میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب کیونکہ آنے والی میں ویڈیوز میں آپ کو مزید بہت ہی بہت ہی important information دینے والی ہوں اور کافی ساری information میں آپ کو دے بھی چکی ہوں تو میرے چینل کو visit کر کے وہ ویڈیوز بھی لازمی دیکھی آپ کے بہت کام آئیں گی اور آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بہت ہی زیادہ important topics کے اوپر guide کرنے والی ہوں حج اور عمرہ سے related so bell icon کو ضرور پس کیجئے کا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس اس کا notification پہنچ جائے تو چلتی ہوں میں اپنے main point کی طرف کے اچھا میاری کم قیمت میں کھانا آپ کو کہاں سے ملے گا آپ کو جی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو حرم کے بلکل قریب رہ رہے ہیں ظاہر ہے اگر وہ afford کر سکتے ہیں وہ star hotels میں آ کے رہ رہے ہیں مکہ tower میں clock tower میں اردگیت کے جتنے بھی tower hotels ہیں star hotels ہیں وہاں پر اگر وہ رہ رہی ہیں تو وہ کھانا ظاہر ہے وہاں afford کر سکتے ہیں وہ وہاں کے food courts ضرور try کیجئے food courts میں ہی کھانا کھائیں گے ظاہر ہے آپ لوگ کے buffets ہوتے ہیں بعض وقت آپ کے package's میں buffets ہوتے ہیں ناشتے ہوتے ہیں include ہوتے ہیں آپ وہ enjoy کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کم قیمت پر کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم explore کرتے ہیں ہم اور بھی کھانے taste change کرتے ہیں تھوڑا سا تو ہم کہاں جائیں تو میں آپ کو وہ جگہ بھی بتاؤں گی اب ظاہر ہے آپ اگر ہلٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ وہاں کے کسی اور ہوتلز میں بیٹھے ہوئے ہیں سوئیس ہوتل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو وہاں کی چائے 35 ریال کے دو کپ آپ کو چائے کے مل رہے ہیں اور اگر آپ نے reasonable چائے پینی ہے کم قیمت پر چائے پینی ہے تو آپ ابراہیم خلیل روڈ پر نکل آئے ہیں آپ کو پانچ سے دس ریال میں چائے وہاں پر مل جائے گی اسی طریقے سے کھانے ہیں آپ کو وہاں پر پچاس ریال میں ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے لیکن اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ پر نکل آئیں گے تو آپ کو پندرہ سے دس ریال میں کھانا مل جائے گا تو یہ ہے یہ تھوڑا سا تھا حرم کے بلکل سامنے رہنے والے جو وہاں پر ہوتل کرتے ہیں ان کے لئے لیکن جو برینڈ کانشس ہیں جو فوڈ کے بارے میں کانشس ہیں تو ان کو اپنے ہی قریب ہی فوڈ کورٹس میں جائیں ان کو اچھا میاری پاکستانی بہت زبردست کھانا آپ کو وہاں پر ملے گا اس کے علاوہ جو برگرز ہیں پیزاز ہیں جو فاسٹ فوڈ ہے البیک ہے یہ آپ کو کچھ ہی سٹیپس پر کچھ ہی سٹیپس پر آپ کو وہ کھانا آپ کو آسانی سے وہیں پر ہی مل جائے گا اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر جو افراد رہ رہے ہیں موسٹلی ہمارے پاکستانی بنگلہ دیشی انڈین بہن بھائی زیادہ در کبوتر چوک پہ یا پانسو میٹر پر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا ہوتل پانسو میٹر پر ہے چھ سو میٹر کے اوپر ہے تو وہ کونسی جگہ ہوتی ہے جناب وہ ابراہیم خلیل روڈ ہوتی ہے کبوتر چوک ہوتا ہے اور وہ ہے گھڑ ہوتلز کا موسٹلی ہوتلز کھانے پینے کے پوائنٹس وہیں پر ہی ہیں لیکن آپ کے لئے اب مشکل یہ درپیش ہوتی ہے کہ اتنے سارے پاکستانی انڈینز کھانے کی سپورٹس بنے ہوئے ہیں تو ان میں سے اچھا ٹیسٹ کن کا ہے ہم کن سے جا کر کھانا کھائیں تو ہمارے پیسے بھی زیادہ نہ ہو اور ہمارے اچھے طریقے سے کم قیمت پر کھانا بھی کھالیں تو میں بیٹھی ہوں آپ کو گائیڈ کرنے کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اچھا کم قیمت پر اٹھائیس دن جتنے بھی دن آپ وہاں پر رہ رہے ہیں تو آپ نے ساری ہی چیزیں ٹرائے کرنی ہوں گی آپ کو ایک چیز نہیں کھاتے آپ کا کبھی کس چیز کا دل کر ہے کبھی کس چیز کا اور جس دن آپ کا دال کھانے کا دل کرے تو آپ نے جلدی سے پہنچ جانا ہے مطم عرفات مطم عرفات ایک ہوتل ہے کبری کے پاس میں نے وہ ٹرائے کیوں کیا میرا ہوتل وہاں نہیں تھا لیکن کافی سارا پیدل چلنا پڑا لیکن ہمیں وہیں پر ہی کبری کے پاس مطم عرفات نظر آیا ہم نے کہا کیوں نہ یہ بھی ٹرائے کریں یہ ہوتل رہ گیا اس کو ٹرائے کریں ہم نے وہاں سے پائے لیے دال لی کیما لیا تو ہمیں جو دال تھی وہ سب سے وہاں کی بیسٹل لگی تڑکہ لگوا گیا آپ ان سے کہیں تڑکہ لگا گیا ہمیں دال دیں اور ان کی دال کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا تھا اب اس وقت اچھا تھا کوکو چینج ہو گیا ہو اب کی باہر تو مجھے نہیں پتا لیکن ہمیں وہ دال اس کی مطم عرفات کی بہت اچھی لگی اپنے اپنی ٹیسٹ کی بات ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں پرائیسز پرائیسز آپ کو ناشتے کی کھانے کی فود آئیٹمز کی کتنی بڑھیں گی دو لوگوں کا کھانا ہے وہ کس طریقے سے آپ کو دو لوگوں کا کھانا وہاں سے یہ نہیں کہہ کے لینا ہمیں دو بندوں کا کھانا دے دیں نہیں آپ نے ایک فود آئیٹم اگر فرض کریں آپ نے وہاں پہ پایا لکھا ہوا ہے بارہ ریال پندرہ ریال وہاں پہ پایا کا قیمت آپ کو لکھی بھی نظر آ جائے گی آپ نے کہنا ایک پایا دے دیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے دو بندوں کا کھانا لے لیا وہ کس طریقے سے روٹیاں بھی اس میں انکلیوڈ ہوتی ہیں یعنی کہ روٹیاں آپ کو علیدہ سے نہیں لینی پڑتی تین روٹیاں بڑی بڑی سی ہوتی ہیں جو دو بندوں کے لیے فیمیلز کو تو کافی ہو جاتی ہے اگر دو مرد ہے اگر ان کو اور ضرورت روٹی کی پڑتی ہے تو وہ ایک دو ریال اور دے کر روٹیاں اور لے سکتے ہیں لیکن جو سالن ہوتا ہے وہ انف ہوتا ہے کہ ہمارا سالن کافی دفعہ بچ جاتا تھا اور میں نے کافی دفعہ بہت مس کیا کہ میں الیکٹرک سٹوف نہیں لے کی گئی اور میں مس کر دی تھی کہ یار ہم اتنا فوڈ ضائع ہو رہے اگر ہوتا ہمارے پاس کوئی الیکٹرک سٹوف تو ہم وہ کرم کر لیتے تو آپ نے وہ کھانا جو ہے وہ ایک دو بندوں کا جو ہے ایک فوڈ اگر آپ لے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے انف ہے اور اگر آپ دل کر رہے کہ ہم دو چیزیں اس کھانے میں یعنی آج چاول بھی لینے ہم نے پائے بھی لینے ہم نے چنے بھی لینے ہم نے مختلف چیزیں یہاں سے دو تین چیزیں ایک ہی وقت میں ہم نے کھانی ہے تو آپ کے پاس وہ ایک وقت میں ختم نہیں ہونے والی وہ آپ کی بچ جائیں گی وہ ضائع ہوں گی اور آپ نے ضائع نہیں کرنی وہ کسی نیدی کو دے دیجئے گا وہ اس کو فوڈ کو آپ ضائع نہ کیجئے گا پلیز اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مختلف گوشت کے آئیٹمز جو ہیں جو گوشت کی چیزیں ہیں مثلا چکن کڑی ہو گئی چکن کورما جسے کہتے ہیں کڑھائی ہو گی اس کی کیا قیمت ہے چکن کا اگر آپ کورما لیں گے تو وہ آپ کو پندرہ ریال کا ہوگا کڑھائی اگر آپ لیں گے چکن کڑھائی تو وہ بیس ریال کی مختلف ہوتلز کی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گی ان کی لوکیشن اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کے مین روڈ پہ جو ہوتلز ہیں پاکستانی بنے ہوئے ان سے اگر آپ خریدتے ہیں تو ان کی قیمت میں ایک دو ریال کا فرق ہوگا جو اندر کی مین چھوٹی سٹریٹس بنائی ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے مین روڈ پہ چل رہے ہوں گے ابراہیم خلیل روڈ پہ تو آپ چلتے ہوئے دیکھیں گے کہ درمیان میں چھوٹی سی گلیاں ہیں اب آپ ان گلیوں کی طرف نظر دڑائیں گے یا تھوڑا سا اندر جائیں گے تو آپ کو وہاں پر فوڈ پوائنٹس بنے ہوئے پاکستانی ہوتلز نظر آئیں گے اگر آپ وہاں سے جا کے کھانا لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ریزنیبل یعنی ایک دو ریال کا فرق ہوتا ہے کھانوں میں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ جو ہوتل دکھا رہی ہو نا اصل پاکستانی لاہوری ہوتل یہ بھی اندر کر کے چھوٹی سٹریٹ میں تھا اس کی پرائیسز بھی ٹھیک تھیں دس ریال میں آپ کو وہاں سے کڑی کا آٹھ ریال میں کڑی بارہ میں مل جاتا تھا یہاں کی کڑی بہت اچھی تھی اس ہوتل کی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بھی مین ابراہیم خلیل روڈ پر چھوٹی سٹریٹ اندر جو جا رہی ہیں وہاں پر ہے باہر کی طرف تین ریال کی شاپ ہے اور اندر کی طرف یہ سٹریٹ جائے چھوٹی سی تو یہ والا ہوتل آتا ہے یہاں سے تین ریال کا ناشتے کے ٹائم پر آپ کو وہاں پر ناشتے میں جو انڈا ملے گا جیسے کہتے ہیں بجیہ انڈے کی جس میں پیاز ٹاماتر کے ساتھ بنائی ہوئی ہوتی ہے انڈے کی بجیہ ناشتے میں عمومن پر آٹھوں کے ساتھ لی جاتی ہے تو وہ تین ریال کی آپ کو ملے گی چنے آپ کو آٹھ سے دس ریال میں مل جائیں گے پائے آپ کو پندرہ ریال بارہ ریال میں مل جائیں گے اسے طریقے سے ہی مختلف جو آپ کو آئیٹمز ہیں ان کے ریٹس یہی اسی رینج میں ہی ہیں بارہ چودہ پندرہ دس آٹھ اب ریوائز ہو گئے اور ریٹس ایک دو ریال بڑھ گئے ہوں تو وہ اب ریسنٹلی آج کے ڈیٹ کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ موسٹ ریسنٹ جو ریٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ کو برگرز لینے ہیں آپ نے ٹرائے کرنے ہیں کی ایف سیز مکڈونلڈ وہ تو آپ پاکستان میں انڈیا میں رہتے ہو یا ٹرائے کرتے رہتے ہیں یہ سارے پوائنٹس ٹرائے کرتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ نے کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کرنا ہے تو آپ البیک کا فاسٹ فوڈ ٹرائے کر سکتے ہیں کہ البیک ایک اچھی وہ ہے فوڈ پوائنٹ ہے کہ جب جاتے ہیں ہم عمرہ حج کرنے کے لئے تو ہمارا وہاں پر جانا اور فوڈ کے بارے میں ہماری پوری نہیں ہوتی کہ جب تک ہم وہاں کا البیک ٹرائے نہ کریں تو البیک ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ ریزنیبل برگر کھانا چاہ رہے ہیں فاسٹ فوڈ روست کھانا چاہ رہے ہیں بروسٹ ٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ الف روج جو ہے بروسٹ الف روج کی شاپ ہے ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر وہاں سے آپ فاسٹ فوڈ ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چائے کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ساتھ کیٹل لے جائیں اور اپنے ساتھ سامان اپنا چائے کا ہوا بنائیں کیٹل میں ہی اور اس میں وہ دور ڈال کر آپ چائے کو اپنے روم میں ٹرائے کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنی چائے مزہ کرے گی کیونکہ بجائے اس کے آپ باہر کی بھی ایسی ہی چائے ہوتی ہیں وہاں پر آپ کے پیسے ہی ویسٹ ہونے ہیں اور اگر آپ حرم کے قریب پیئیں گے چائے تو آپ کو اور ایکسپنسیف پڑے گی اگر ابراہیم خلیل روڈ پر لیں گی تو تھوڑا سی ریزنیبل پڑ جائے گی لیکن اس سے بھی ریزنیبل آپ کو چائے اس وقت پڑے گی جب آپ خود بنا کر اپنے ہوتل میں جب جتنا مرضی آپ انجوائے کریں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں مفت کھانا آپ کو کہاں سے ملے گا جو مستحق افراد ہیں ان کے لیے ہر زہر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہر نماز کے بعد سبی لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر لائنیں بن جاتی ہیں کتاریں بن جاتی ہیں اور فوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے مفت میں مستحق افراد میں آپ وہاں سے گزرتے ہیں یہ جگہ گھونسی ہوتی ہے عبدالعزیز گنگ عبدالعزیز گیٹ ہے حرم کا اس کے بالکل اپوزیٹ سائٹ پر آپ دیکھیں گے تو ایک راستہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جارہ ہوتا ہے اس کے بالکل کورنر پر واش روم ہے ٹھیک ہے اس کے بالکل جو ہے کلاک ٹاور کے نیچے آپ دیکھیں گے جہاں سے سویس ہوتل کا بھی گیٹ آتا ہے اس والی روڈ پر جہاں پر البیک کی نیو برانچ اپن ہوئی ہے جہاں پر صرف نگٹس ہوتے ہیں نادی بھی ہے اس ہی روڈ پر لگتی ہیں کتاریں وہاں پر لائنز بن جاتی ہیں اور وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ہر نماز کے بعد مستحق افراد میں کھانا تو وہ وہاں سے جا کر یہ میں نے آپ کو لوکیشن بتائی ہے مفت کھانا بھی آپ لے سکتے ہیں جزاک اللہ امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی مدد ملے گی جب آپ وہاں پر جائیں گے اور فوڈ دیکھیں گے فوڈ کو تلاش کریں گے تو میں نے آپ کو منیوز بھی کافی حد تک شیئر کر دیا ہے کہ ہر طرح کی سبزی ہر طرح کا چکن کڑیز روست اور کیمہ مٹر والے چاول بریانی بوائل چاول آپ کو پراتھے روٹیاں یہ سب کچھ ملے گئے thank you so much for watching my video and sporting and giving me so much love جیتے رہیے خوش رہے ہستے بستے رہے enjoy کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ پاک آپ سب کا جانا وہاں پر قبول کریں آپ سب کو اپنے در پر بلائیں اور آپ کی ساری دعائیں دل کی تمام خواہشات پوری کریں آمین یا رب العالمین thank you so much for watching my video اللہ حافظ ہاہ سب been بسیاد rights